گزارے کیسے زندگی آہو علماء سے پوچھ لے آئے جو مشکل پہ شرک ہوئی آہو علماء سے پوچھ لے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ وآصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ وآصحابکہ یا نور اللہ میٹی بٹی اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ دارول افتحل سنت میں حاضر ہیں میرا سے متعلق ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے انشاءاللہ سے وجہل اس پر ہم کلام کریں گے اور آپ کی کولز کو بھی ہم شاملے سلسلہ کریں گے ابتدان درود پاک کی فضیلت کہ پیارے آقا مدری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جس کا مفہوم ہے جب جمعرات کا دن آتا ہے اللہ تعالی فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغس اور سونے کے کلم ہوتے ہیں اور وہ لکھتے ہیں کہ کون یوم جمعرات اور شب جمعہ مجھ پر کسرت سے دروش شریف پڑھتا ہے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی محمد صل اللہ علیہ وسلم حضوری اشارت فرمائے کہ میراج کیوں ہوئی وجہ کیا ہے مراج کی جو حکمتیں ہیں اس کی حقیقت کیا ہے یہ تو اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے البتہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک وجہ بیان فرمائی اور علماء کرام نے بھی بہت ساری وجوہات میراج کے واقعے پر غور کر کے بیان فرمائی ہیں قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کریم رعوف الرحیم علیہ افضل الصلاة والتسلیم کے میراج کا تذکرہ دو مقام پر فرمایا ہے ایک سورہ بنی اسرائیل میں اور دوسرا سورہ والنجم کے اندر بنی اسرائیل میں جہاں یہ ارشاد فرمایا کہ سبحان اللذی اصرا بی عبدی پاک ہے وہ ذات کہ جو اپنے بندے کو رات و رات مسجد حرام سے مسجد اقصہ لے گئی وہ مسجد اقصہ کے جس کے ارد گرد ہم نے برکت دی ہے یہاں تک کا تذکرہ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصہ اللہ تبارک و تعالی لے گیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اور رات کے مختصر حصے میں لے گیا مسجد اقصہ وہ ہے جس کے ارد گرد ہم نے اللہ تبارک و تعالی نے برکت دیتا فرمائی ہے پھر خود ایک حکمت اللہ تبارک و تعالی نے یہ بیان فرمائی لِنُورِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا تاکہ ہم اس حبیبِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آیتوں میں سے اپنی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں دکھا ہے تو ایک وجہ میراج کی یہ تھی کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے جو کائنات کی نشانیاں تھی اپنی نشانیاں تھی جنتِ دوزخ ہے خود اپنا دیدار ہے یہ اللہ تبارک و تعالی نے کرانا تھا تو اس میں اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج کروائی گئی اور ایک بڑی وجہ علماء نے یہ بیان فرمائی کہ میراج کا جو واقعہ پیش آیا ہجرے سے ایک سی ڈیڑ سال پہلے پیش آیا تو یہ وہ زمانہ تھا جس میں حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ پر کفار کا ظلم و ستم حد سے بڑھ چکا تھا حد سے زیادہ وہ حضور علیہ وسلم پر اور آپ کے صحابہ پر ظلم و ستم کیا کرتے تھے ترہ ترہ سے تنگ کرنا ستانا یہ ان کا شیوہ تھا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دلِ اقدس پر اس سے بڑی چوٹ لگتی تھی ظاہر ہے کہ آپ بغیر کسی عوض کے بغیر کسی غرض کے صرف اور صرف ان لوگوں کی بھلائی کے لیے کہ ان کی آخرت سور جائے ان کو دعوت دین دیا کرتے تھے ان کو دین کی طرف بلائے کرتے تھے لیکن ان کا حضور علیہ وسلم کو جھٹلانا بڑھتا ہی چلا جاتا تھا ستانا بڑھتا ہی چلا جاتا تھا تو یہ بات حضور علیہ السلام کے دلِ اقدس پر گران گزرتی تھی آپ علیہ السلام کو اس سے تکلیف ہوتی تھی دلِ مبارک رنجیدہ ہوتا تھا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی تسلی کا سامان فرماتا ہے آپ کے غم کا مداوہ فرماتا ہے آپ کے دلِ مبارک کو اللہ تبارک و تعالی غم زدہ نہیں لینے دیتا آپ غم زدہ ہیں غم دور کرنے والے ہیں تو حضور علیہ السلام کو کیونکہ اس حوالے سے تکلیف ہوتی تھی تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ علیہ السلام کی دلجوئی کے لیے آپ علیہ السلام کو مزید خوش کرنے کے لیے اپنی بارگاہ میں بولایا میراج کروائی کہ آپ علیہ السلام کو رات کے مختصر حصے میں اللہ تبارک و تعالی مسجد اقصہ پھر مسجد اقصہ سے سات و آسمان پھر اس کے بعد صدرت المنتحہ پھر اس کے بعد ارش پر اور پھر اس کے بعد لا مقام ہے اللہ تبارک و تعالی کا دیدار کیا حضور علیہ السلام نے تو یہ ساری چیزیں دکھا کر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے دل اقدس کو تسلی دی کہ یہ کفار آپ کو جھٹلاتے ہیں تو جھٹلاتے رہے ہیں یہ آپ کے بارے میں کس طرح کی باتیں کرتے ہیں کرتے رہے ہیں لیکن آپ کرباب سے اسی محبت فرماتا ہے اور آپ کے اور آپ کے غلاموں کے لیے اللہ تبارک و تعالی یہ یہ انعامات تیار کر رکھے ہیں اور جو آپ کو جھٹلانے والے ہیں آپ کی نافرمانی کرنے والے ہیں ان کے لئے عذابات تیار کر رکھے ہیں تو یہ ساری چیزیں دکھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل اقدس کا آپ علیہ السلام کی تسلیق اللہ تبارک و تعالی نے سامان فرمایا میراج کی ایک حکمت علماء اکرام نے یہ بیان فرمائی ہے یہاں پر اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ مسجد حرام سے مسجد اکسہ یہ سفر ہوا تو مسجد اکسہ ہی کوئی کیوں خاص کیا گیا کوئی اور مقام بھی ہو سکتا تھا بہت ساری حکمت علماء اکرام نے اس میں بیان کی ہم نے اپنے سلسلے میراج مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی اس کو بیان کیا ہے کہ کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اکسہ لے جائے گیا دیکھیں کسی اور مسجد میں بھی لے جائے جا سکتا تھا وہ تو اللہ تبارک وطالعہ کی مرضی ہے وہ جہاں چاہے لے جائے مسجد اکسہ لے جانے کی ایک وجہ علماء اکرام نے یہ بیان فرمائی ہے کہ مسجد اکسہ کیونکہ بیت المقدس کے اندر واقع ہے القدس کے اندر واقع ہے فلسطین کا جو شہر ہے مشہور القدس اس میں یہ مسجد اکسہ واقع ہے اور یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر اکثر انبیاء اکرام رہے تو اللہ تبارک وطالعہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ کو بھی انبیاء اکرام علیہ وسلم کی طرح یہ اس مقام کی طرف لے کر گیا اللہ تبارک وطالعہ تاکہ جس طرح دیگر انبیاء اکرام علیہ وسلم یہاں پر آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہاں پر تشریف لے کر رہا ہے ایک وجہ علماء نے بڑی پیاری بیان فرمائی اللہ تبارک وطالعہ ہمیں بھی اس میں سے حصہ آتا فرمائے اللہ ہم آمی کہ یہ جو مسید اقصہ ہے فلسطین کا شام کا علاقہ کہلاتا ہے یعنی یہ پہلے جتنی بھی علاقے تھے یہ فلسطین اردن یہ شام اسی لیہ یہ سب ایک ہی تھا ملک شام کہلاتا تھا یہ تو یہ ملک شام کی طرف اشارہ کر کے اشارہ فرمایا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی یہ میدان محشر ہے یعنی محشر کا جو میدان ہوگا وہ یہیں برپا ہوگا یہیں پہ لوگوں کو جمع کیا جائے گا تو اشارہ فرمایا علماء اکرام نے کہ اللہ تبارک وطالعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان محشر کی جو زمینیں وہاں پر پہلے سے لے گیا تاکہ بعد میں جب آپ کے امتی اس مقام پر آئیں تو چونکہ آپ پہلے سے یہاں پر آ چکے ہیں تو آپ کے قدموں کی برکت کی وجہ سے آپ کے امتیوں کو اس مقام پر آسانی رہے گی تو اس مقام پر پہلے لے جانے کی وجہ یہ تھی مسجد اقصہ کی طرف کہ آپ علیہ السلام کی امتیوں کے لیے راحت کا سامان ہوتا رہے ایک وجہ علامہ آلوسی رحمت اللہ تعالی علیہ نے تفسیر روح المعانی میں بڑی پیاری لکھی کہ مسجد اقصہ کی جو ستون ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے کہ اللہ عزوجل تو نے ہمیں کثیر انبیاء اکرام علیہ السلام کی زیارت کی سعادت اتا فرمائی ہے لہذا تو نبی آخر الزمان حمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہاں لے کر آ تاکہ ہم ان کی زیارت سے مشرف ہو سکیں علامہ آروسی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی اس دعا کو قبول کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصہ میں تشریف لے کر آئے ایک وجہ علماء اکرام نے یہ بھی بیان کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء اکرام علیہ وسلم سے اس بات کا وعدہ لیا تھا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے کر آئیں گے اور آپ کی مدد کریں گے تو انبیاء اکرام علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ پہلے تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ بعد میں تھا تو اب آپ پر ایمان لانا کیسے ہو آپ کی مدد کرنا کیسے ہو تو اس کا ایک ذریعہ علماء نے یہ بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء اکرام علیہ وآلہ وسلم کو حضور علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں جمع کر دیا مسجد اقصہ کے اندر تمام انبیاء اکرام علیہ وآلہ وسلم حضور علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز کے لئے کھڑے ہوئے جس سے تمام نے اس بات کا اعلان کیا کہ ہم حضور علیہ وآلہ وسلم کی امامت پر آپ کی امام الانبیاء ہونے پر ایمان لاتے ہیں اور ساتھ یہ پیغام دیا کہ ہم نے ان کے پیچھے نماز پڑھی ان کی اتبا کی ان کے پیچھے چلے لہٰذا جو جو ہمیں ماننے والا ہے وہ ان کے پیچھے چلتا رہا ہے اس طرح حضور علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے کر آنا ہوا آپ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کرنا ہوا ایک وجہ علماء نے یہ بین فرمائی کہ مسجد اقصہ کے پاس قبط السخرا ہے جو گمبہ دم بناوا دیکھتے ہیں یہ تو بعد میں گمبت بنایا گیا سخرا عربی میں چٹان کو بولتے ہیں تو یہاں چٹان ہے یہ وہ مقام ہے کہ اس حوالے سے لکھا کتابوں کے اندر کہ یہی اسی مقام سے فرشتے آسمانوں پر چڑھتے اور اترتے ہیں یعنی یہاں سے زمین پر آنے کا راستہ ہے جو اللہ تبارک وطرہ نے رکھا ہوا ہے تو چونکہ حضور علیہ وآلہ وسلم نے آسمانوں پر جانا تھا تو اس مقام پر آپ کو لائے گیا تھا کہ یہاں سے برائے راستہ آپ آسمانوں کی طرح تشریف لے جائے مدیسل کے ناظرین محراج کیوں ہوئی مسجد اقصہ کیوں لے جایا گیا اس حوالے سے کیا حکمتیں تھیں مفتی صاحب نے اس کا بیان فرمایا اور ایک بڑی حکمت تو یہ بیان کی گئی کہ ہمارے آکار صلی اللہ علیہ وسلم بڑے دکھی تھے کفار کے ظلم و ستم عروض پر پہنچ گئے تھے تو آپ کی تسلی کا سمان کیا گیا اور اللہ تبارک وطالعہ نے اپنا دیدار بھی کروایا چنت کی نعمتوں کا بھی مطلب یہ کہ مشاہدہ آپ نے فرمایا تو اس سے آپ کو تسلی ہوئی مزید انشاءاللہ اس پر ہم گفتو کریں گے دیکھتے ہیں کہ مدیسل کے ناظرین ہم سے کیا پوچھ رہے ہیں مدیسل صاحب کے بارگاہ میں سوال یہ عرض ہے کہ ہم نے سنائے کہ شبہ میراج ستائیسی شب کو نہیں ہوئی بلکہ اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں ہم ستائیسی شب ہی کو شبہ میراج کیوں مناتے ہیں اور کیا یہ شبہ میراج منانا ستائیس رجب المرجب کو کیا یہ بزرگان دین سلف ساری ہین سے بھی ثابت ہے یا نہیں برائے کریں اس کا جواب ارشاد فرما دیجئے انشاءاللہ ارز کرتے ہیں بہت پیارا آپ نے سوال کیا لوگ اس میں علجتے ہیں انشاءاللہ ابھی ارز کرتے ہیں مفتی صاحب سے مزید کول مفتی صاحب سے ارز ہے کہ یہ ارشاد فرمائیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام کو روحانی میراج ہوئی اور بعض کہتے ہیں کہ جسمانی میراج جو ہے نا ان کو عطا کی گئی تو اگر شرعی دلائل اتنے پختہ ہیں جسمانی دلائل کی تو آپ بتا دیں انشاءاللہ ارز کرتے ہیں جی اگلی کول سب کے بارگاہ میں ارز ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم شبہ میراج اللہ تعالیٰ کے دیدار نہیں کیا بلکہ جبریل علیہ السلام کو اصل صورت میں دیکھا تھا اسی کیا حقیقت ہے وزار فرما دیجئے دوسرا میں یہ بھی سنا ہے کہ قرآن پاک میں ایک آیت ہے جس کا مفروم ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے دیدار کیسے کیا انشاءاللہ ارز کرتے ہیں تاریخ کا اختلاف ہوتا ہے اس حوالے سے کیا فرما ہے دیکھیں تاریخ کا اختلاف کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو اصل چیز کو ختم کر دے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پیدائش کی تاریخ ہے کہ آپ علیہ السلام کی ولادت کس دن ہوئی اس میں علماء کا اختلاف ہے جمہور علماء اسی پر ہیں جیسا کہ سیدی آلہ دت امام اہل سنت